نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سپاکت ہے میں ہوا جائے پہلے سے مضبوط چل رہی ٹیم انڈیا کی گیندبازی اور بھی زیادہ مضبوط ہونے والی ہے جی ہاں لمبے سمیں کے بعد بھارتی ٹیم کے سٹار تیز گیندباز بھومنیشور کمار کی جلد ہی ٹیم انڈیا میں واپسی ہو سکتی ہے دراصل انگلینڈ کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز کے بعد ونڈے اور ٹی ٹوینڈی سیریز کے لیے تیز گیندباز بھومنیشور کمار کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے اسی سال اکتوبر نومبر میں انڈیا میں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا آئیوجن ہونا ہے اور بھارتی ٹیم مینجمنٹ ورلڈ کپ سے پہلے اپنے سبھی گیندبازوں کو آزمانہ چاہتی ہے بتا دے بی سی سی آئی کے ایک عدیقاری کے مطابق بھومنیشور کمار واپسی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شمی بھی بریک کے بعد لیمیٹیڈ اوورز کے کچھ مقابلے کھیلیں گے ٹی نیٹراجن اور نوو دیب سینی کی بھی ونڈے اور ٹی ٹوینڈی سیریز کے لیے واپسی ہوگی اس سے پہلے بی سی سی آئی دیکاریوں نے اصاف کر دیا ہے کہ جسپرید بھومرہ کو انگلینڈ کے خلاف لیمیٹیڈ اوورز سیریز میں آرام دیا جائے گا بی سی سی آئی دیکاری نے اس بابت کہا جسپرید بھومرہ پہلے ہی ایک سو اسی آور گیند بازی کر چکے ہیں آسٹریلیا ہی ٹور سے لے کر انگلینڈ کے خلاف پہلے مقابلے تک انہوں نے لگ بھگ ایک سو پچاس آور گیند بازی کی ہے اس کے علاوہ فیلڈ پر بھی انہوں نے کئی گھنٹے بٹائے موٹیرہ میں ہونے والے دو اہم ٹیسٹ میچوں کے بعد انہیں ریسٹ دینا بنتا ہے بہرحال بھومنیشنر کمار کی بات کرے تو انگلینڈ کے خلاف لیمیٹیڈ اوورز سیریز میں بھومی کی واپسی لگ بھگتے ہیں بھومی پچھلے سال آئی پیل کھیلتے ہوئے چھوٹیل ہو گئے تھے اور وہ آسٹریلیا دورے پر نہیں جا سکے بھومنیشنر کمار نے حال ہی میں سید مشتاق علی ٹورنیونٹ میں کھیل کر اپنی فٹنیس کو ثابت کیا ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون اینڈیا کے ساتھ